کسی سے آنے نے کہا تھا کہ if you want to kill a big idea tell it to a small minded man ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بڑا idea ہوتا ہے یا ان کے ذہن میں کوئی بڑا goal ہوتا ہے تو اس idea اور goal کو لے کر ہم اپنے دوستوں اور اپنے عشتہ داروں سے validation دھونڈنے نکل پڑتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ agree کریں ہماری بات سے کہ ہمارا idea یا ہمارا plan یا ہمارا goal یہ واقعی work کرے گا اور یہ بہترین ہے اب اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ ہمارے idea کو اور ہماری goals کو properly understand نہیں کر سکتا ہے اب جب ہم validation سیکھ کرنے نکلتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہماری بات سے agree نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو even ہمیں بے وقوف بھی کرا دے رہتے ہیں تو ہمارے اندر اس idea کو pursue کرنے کی ہمبت نہیں رہتے ہیں ہم خود confused ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے ہی plan پر اپنے ہی goals پر doubt ہونے لگتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اپنے آس پاس کے ان لوگوں سے بات کی جائے جو آپ کی بات سمجھ بائیں گے اور جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی idea ہو یا کوئی goal ہو تو اس کے ساتھ ایک sensible plan attach کریں یہ سمجھنے کے کوشش کریں کہ اس کے لئے آپ کو کیا کیا resources چاہی ہیں اور وہ کیسے آپ کو مل سکتے ہیں ایک sensible timeline attach کریں کہ جس timeline میں آپ وہ goal achieve کر بائیں اور پھر یہ بھی سمجھنے کے کوشش کریں کہ کیا اس goal پر اتنا time لگانا worth it ہے یا نہیں جب آپ ان سب چیزوں کو سمجھ لوگے تو پھر وہ stage آتی ہے کہ جب آپ دوسروں سے discuss کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کے plan میں کوئی flaws ہیں تو flaws identify ہو سکے اور ان bugs کو remove کیا جا سکے لیکن یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کن لوگوں سے ہم اپنا idea یا اپنا goal یا اپنا plan discuss کر رہے ہیں اگر ہم کسی بھی area غیرے سے یہ ساری discussions کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمیں سوائے confusion اور doubts کے کچھ نہیں دے سکتا جب آپ کسی ایسے انسان سے discussion کریں گے جس انسان کو اس چیز کے بارے میں واقعی کچھ idea ہے جس کا اس field سے relevant کوئی experience ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو sincere مشورہ دے گا تب ہی دوسرے لوگوں سے discuss کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کی confidence کم ہوں گی آپ کا plan better ہوگا اور آپ کی goal achieve کرنے کے chances بڑھ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ideas کی عزت کریں اور ان کی قدر کریں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اپنے ideas کی عزت کرنا سیکھیں اور ان ideas کو ایسے ہی کسی آتے جاتے ہیں انسان سے discuss کر کے برباد نہ کریں اپنے اس thought process پہ بلا وجہ doubt نہ کریں just because کسی ایسے انسان نے اس idea میں سوال اٹھایا تھا جس انسان کو اس کے بارے میں properly کوئی knowledge ہی نہیں تھا دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ideas کو reality میں convert کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خدا حافظ